آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ امتحانی مراکز میں آئے امتحانات ہوئے اور ان میں ہزاروں اسادزہ گئے یعنی پھر بی بی سی بھی فوکس کیے بیٹھا ہے انڈیپینڈٹ بھی فوکس کیے بیٹھا ہے پھر ہم نے دیکھا وائس آف امریکہ کے کیمرے بھی وہاں پر موجود ہیں یہ داڑی والے ٹوپیوں والے پگڑیوں والے انچی شلوار والے جبوں والے یہ چولے چوگے پہنے ہوئے سروں پر ٹوپیاں رکھی ہوئی یہ پھر آتے ہیں انہوں نے ماسک بھی پہنے ہوئے ہیں سینیٹائزر بھی لگا رہے ہیں فاصلے سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں آٹھ لاکھ لوگ پیپر دے جاتے ہیں اور کوئی ایک بھی پیشنٹ سامنے نہیں آتا کرونا وائرس کا تو کتنی بڑی کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے میں اس کو شرمناک کہنے والا تھا پھر میں نے نہیں کہا یعنی کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایڈوکیشن نہیں ہے تعلیم نہیں ہے دقیہ نوسیں قدامت پسند ہیں آپ ایک سکول نہیں کھول سکے ایک کالج نہیں کھول سکے ایک یونیورسٹی نہیں کھول سکے لیکن دوسری طرف دیکھئے کہ انہوں نے اپنے سارے مدارس کھول دیئے اور کھول کر وہاں پر امتحانات کروائے بقاعدہ تعلیم کا آغاز وہ اگست میں کرنا چاہتے ہیں لیکن امتحانات ہوئے اور پورے ایس او پیز کے ساتھ بی بی سی نے اس پر پروگرام کیا وائس آف امریکہ نے پروگرام کیا انڈیپینڈٹ نے پروگرام کیا پوری دنیا کے میڈیا نے پروگرام کیا اور بتایا کہ دیکھو یہ لوگ ہیں یعنی کیسے محذب لوگ ہیں آپ ان کے لباس پر نہ جائیے آپ ان کے داڑیوں پر نہ جائیے لیکن آپ نے جو سٹینڈرز قائم کیے ہیں ان سٹینڈرز میں انہوں نے آپ لوگوں کو مات دے دی ہے نہیں آپ کے بعض وزراء جن کی چھے چھے گز کی زبانیں ہیں ان کے قد سے بڑی وہ باتیں کرتے ہیں اور ان علماء کے بارے میں ان مدارس کے بارے میں ان اہل مساجد کے بارے میں اہل قرآن کے بارے میں اللہ والوں کے بارے میں اللہ رسول کی باتیں کرنے والوں کے بارے میں صحابہ کے فدائیان کے بارے میں اسلامی تاریخ کو اسلامی فلسفے کو اسماع و رجال کو علوم حدیث کو علوم قرآن کو علوم تفسیر کو علوم منطق کو اور فلسفے کو پوری اسلامی تاریخ کو سب کچھ ان کے سینے میں موجود ہے جب ان کی طرف آپ لوگ انگلی اٹھاتی ہیں تو آپ کو شرم آنی چاہیے آپ میں اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں آپ بات کر سکیں یہ قرآن کے حامل ہیں تو دوسری طرف یہ آپ کے دنیاوی علوم میں بھی کم نہیں ہے انہی مدارس سے انہی چٹائیوں سے لوگ اٹھ کر پوری دنیا میں گئے ہیں پروفیسرز بنے ہیں انجینئرز بنے ہیں ڈاکٹرز بنے ہیں سائنسدان بنے ہیں پاکستان وہ ملک ہے جہاں ساٹھ سے زیادہ سکسٹی سے زیادہ ادر کنٹریز کے طلبہ یہاں مدارس میں پڑھنے آتے ہیں یہاں آپ کی کونسی یونیورسٹی میں یا کونسی تعلیمی ادارے میں کسی دوسرے ملک کے طلبہ آکے پڑھتے ہیں کوئی انگلیوں پر گن کے بتائیے ایک درجن دو درجن سے زیادہ ممالک کے آپ نام نہیں شمار کر سکیں گے جنہوں نے آپ سے تعلیم حاصل کی ساٹھ ملکوں سے زیادہ کے طلبہ پاکستان کے مدارس سے تعلیم حاصل کرتے ہیں قرآن سیکھتے ہیں دین سیکھتے ہیں اصری علوم سیکھتے ہیں قرآن سیکھتے ہیں